محفل جس سے آپ کی کوئی دوستی نہیں اس کو بھی مسکر آکے ملی تاکہ ایک ہی وقت میں دو کام ہو جائیں کملی والے آقا کی یہ حسین تلین ادا بھی ادا ہو جائے اور یہ محبتیں جو آج ٹوٹ چکی ہیں رشتے جو آج پامال ہو چکے ہیں وہ بھی بہار ہوتے چلیں حاضرین تو میں نے ترجمہ اس طرح آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَرَفْعَلَا اور ہم نے اُجھا کیا ہے ہم نے اُجھا کیا ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے اُجھا کیا ہے تو یہ نسبت ہوگی اللہ کی طرف اور یاد رکھیں جب کسی کام کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے تو وہ عام نہیں رہتا وہ خاص ہو جائے اور جو کام خاص ہو خاص کام کی اپنی اکشان ہوگی ہے اب یہ بات کون کہہ رہا ہے اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو جو کام تم کرنے آئے ہونا یہ صرف تمہارا کام نہیں تمہاری تو خوشنسی بھی ہے کام تو ہو رہا ہے جب ہم کر رہے ہیں تو ہوئی رہا ہے تمہاری کیا ایسی دنب قدرہ ہو آپ فرماتا ہے آپ فرماتا ہے پورا ایک سمندر ہے اس کے رسول کا تھاٹے مارتا ہوا لہر پہ لہر اٹھ رہی ہے اور یہ اپنے پرمودگار کی طرف سے ایک اظہار محبت ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے اونچا کیا ہے اور اگلا حصہ غور سے سنیئے اللہ کا اس جس فر یو اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو اونچا کیا ہے کیا اونچا کیا ہے اس کو آخر پہ رکھا لیکن پہلے یہ کی فرمایا کہ ہم ہیں جو یہ کر رہے ہیں اور کر کس لیے رہے ہیں آپ کے لیے اور اس کی بہترین تفسیر جو ہے مہت تو and keep in the minds the best commentary of Quran is itself Quran جن کو اللہ نے زبان نہیں دی بالکل خاموشن ہے جن کو اللہ نے دل بھی دیا ہے زبان بھی دیا ہے کمنی والے کے پیار میں بولے اللہ نے باکہ ایک پاہل بن جائے اب ہوتا کیا ہے یہ مائک بڑا چاہ ہوتا ہے لیکن ہمارے سٹیش ایکٹری ناد خان اس کو یوں رکھ دیں اب یہ بڑا عجیب انداز ہے کہ یوں رکھا جائے لیکن ظاہر ہے جس نے کام نکالنا ہے وہ دوسری طرح نکالے گا ہماری مجبوری ہے ہم نے تحذیب کا بھی خیال رکھنا ہو جائے تھا اس لیے ہم کو یہاں لگانا پڑا تھا لیکن اگر اس کا کوئی اور علاج ہو سکے بھئی اگر موں کے قریب رکھنے سے لوگوں کو اس کی ڈیلیوری صحیح ہو سکتی ہے تو that should be done ہمارے یہی پرابلم ہے کہ ہمارے جتنے ٹورز ہیں ہمارا جتنا ڈیلیوری کا طریقہ کار ہے وہ 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 کمپلیٹ وہ پرفیکٹ نہیں ہے وہ ڈیفالٹس سے بھرا ہوا ہے وہ اتنا ڈیفالٹی ہے اتنے اس کے اندر ڈیفالٹس ہیں کہ ہم سب کچھ کر کے بھی کچھ نہیں کر پاتے ہیں حضراتی کرامی تمہیں یاس کر رہا تھا اب جو کام اس نے کرنا تھا اس کا آدھا سے زیادہ کام مجھے اپنے اوپر زور لگانا پڑے گا مجھے کرنا پڑے گا لیکن میں تو سہرہ روز اس تجربے سے گزرتا ہوں میں تو روز اس تجربے سے گزرتا ہوں ولیکن نازا ہوں کہ کمری والے آقا کے آقا کے ذکر کے لیے میرا سینے کا زور بھی لگتا ہے میرا گھرے کا زور بھی لگتا ہے میری زبان کا زور بھی لگتا ہے اس لیے آپ کو دعوت دی ہے کہ آپ کا کچھ بھی نہ لگے تو کم اس کم زبان کا زور تو اللہ کا نام لینے میں لگ جاتا ہے اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو کچھ حاصل ہو جائے جب آپ واپس جائیں تو خالی آتنا جائیں آپ تو آتے ہیں نا تو محبتیں لے کے آتے ہیں پھر مسجد کو چندہ بھی دیتے ہیں ملاد کے فن میں بھی حصہ ڈالتے ہیں لیکن جاتے ہیں تو لنگر کے سوا آپ کو کچھ نہیں ملتا لیکن میں چاہتا ہوں آج جسم کی خوراک کے ساتھ ساتھ لوگ کی خوراک حضرت اکرامی مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ بہت سارے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں لیکن میں ہم نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لئے ہیں is obligatory for us that if you go back go with the love of رسول صلی اللہ علیہ وسلم take this process of love with you بہت سارے آپ کے اپنے کسی کا سگا بھائی کسی کا سگا بیٹا یہاں نہیں ہوگا لیکن جب یہ خوشبو آپ لے جائیں گے گھر میں تو جس گھر میں کوئی بھی رہتا ہے یہ خوشبو تو وہاں پہنچیں گے اور چونکہ آج کی ہماری نشرت میں ہماری بہنیں بھی بوجود ہیں اور ہماری بہنوں کا ایک اپنا رول ہے گھر کی فضا کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ برانے میں ماں کا تو بہت بڑا رول ہے اور خواتین کا اس سے بڑا رول ہے کیونکہ آپ کو روزی کی تلاش میں باہر بھی نکلنا ہوتا ہے اور ہماری ان بہنوں اور بیٹھیوں کو شاپنگ کے نام پر فہاشی اور بے ہیائی کے دلدل میں گرنے والے کام کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا ہے لیکن میں نے بہت ساری عزت محب معصوم صرف بہنوں اور بیٹھیوں کو دیکھا ہے اگر کسی مجبوری سے باہر نکلتی بھی ہیں تو پھر ان کے نکلنے میں بھی ایک شان ہوتی ہے ایک مقار ہوتا ہے ایک عزت کا انصر ہوتا ہے اور جیسی وہ عزت والی جاتی ہیں ایسی عزت والی واپس آتی ہیں حضرات اگرامی تمہیں ہی عرض کر رہا تھا ہمارا فانہ دیکھئے جب کوئی بات اللہ کے کوٹ میں چلی جاتی ہے جن کو بولنا تھے ضرور بولنا تھے حاقی یہ میسیج ساری دنیا میں جائے جب کوئی چیز اللہ سے منصوب ہو جاتی ہے جب کسی چیز کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے جب کسی چیز کا لنک اللہ سے مل جاتا ہے تو پھر اس کی کیفیت کیا بن جاتی ہے میں اس حدیث پاک کا ذکر کروں گا جب کوئی بندہ راتوں کو جاگتے جاگتے نفل پڑھتے پڑھتے بندگی کا حق ادا کرتے کرتے اپنے رب کے اتنا قریب ہو جائے کہ اللہ فرمائے فَأَحْبَتُهُ اب تو میں بھی تم سے محبت کرتے لگے ایس ناٹ جس یو اویک تیل مدنائی ایس ناٹ جس یو ای لابی اللہ سے جی نہیں بات بڑی ہے بات بڑی کر رہا ہوں آپ کو بھی بڑا پن کرتے از ہاتھ سے قرآن نے ان راتوں کو جاگنے والوں پر جو رب کو پیار آتا ہے نا اس کا بڑا ذکر ہے وَالَّذِينَ يَبِتُونَ لِهْرَبِّهِمْ سُجَّدَانْ وَكِيَامًا ایس ناٹ جس پر یا بی یہ راتیں ربیع الاول کی راتیں یہ راتیں ذکر مصطفیٰ کی راتیں یہ یاد مصطفیٰ کے دن ان کی تو اپنی ایک شان ہے نا ان کا تو اپنا ایک مقام ہے ان کا تو اپنا ایک مرتبہ ہے ان راتوں میں ان شاموں میں ان صبحوں میں ان دنوں میں ان نکلتے سورج کی روشنی میں ان ڈھلتے سورج کے سائیوں میں جب کشاں قائم ہوتی ہے ستاروں کی تو وہ بھی درود و سلام پڑھتے نظر آئے جب آئے جس کی جوانی مستانی نہیں بنی یورپ کی فضاؤں میں دیوانی بنی عشق مصطفیٰ کی اللہ اللہ اگر آپ نے keen loi جنا کیا آپ جنا رسول تا امید کی طاقت جانب جاتا ہے اللہ کہتے ہیں اللہ نے آپ جاتے ہوئے ہیں اللہ کہتے ہیں ہم نہیں ہے اللہ جاتے ہیں جاتا ہے اور یہ اپگریڈیشن نہیں ہے جس لیکن عبادہ یہ لیکن لیکن اے پیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اپگریڈنگ لوگوں کو ہم دکھا رہے ہیں یہ جو آپ کو بلندیوں کا راہی ہم بنا رہے ہیں یہ آپ ہی کے لیے ہیں اور وہ بلندیاں کس حوالے سے ذکرہ کا کام بھی بتا دیا وہ آپ کا ذکر ہے وہ آپ کا ذکر ہے اور اس ذکر کو آپ نے محسوس نہیں کیا شاید آپ محسوس کیجئے گا میں اس کا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا طریقے ہیں جن سے اللہ نے اپنے نبی کے ذکر کو بلند کر دیا ہے اللہ کی قبریائی کا اعلان ہوتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہوتا ہے اور ساتھی اشہد انہ محمد الرسول اللہ کا اعلان ہوتا ہے اللہ نے جب یہ فرمایا کہ اے پیارے ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے تو اس کی کچھ مثالیں بھی ہمارے سامنے ٹیکسیکل فارم میں رکھنی کہ آزان ہوگی اللہ کا نام لیا جائے گا کملی والے کا نام بھی لیا جائے گا ہاں اکامت ہوگی اللہ کا ذکر بھی کیا جائے گا کملی والے کا ذکر بھی کیا جائے گا نماز پڑھی جائے گی نماز میں نیت اللہ کے لیے کی جائے گی جب بولنا پڑے گا اللہ پتہ لگے آشکار اور اس لیے بیٹے ہیں کہ آج جھوڑیوں کو بھر کر لے جانا ہے حضرت اگرامی آزان ہو رہی ہے عقابت پڑھی جا رہی ہے اب جناب نیت کی جا رہی ہے ساب بندی ہو گئی ساب بندی ہو گئی جماعت تیار ہو گئی آزان سن کر آشکان مصطفیٰ اللہ کے گھر کی طرف قدم بڑھاتے آ رہے ہیں اور میرا سوچئے جس نے آزان سنی اور اس پر اثر نہیں ہوا جس نے آزان سنی اور اللہ کی کبریائی کے سامنے اپنا ماتا چکانے کے لیے اللہ کے گھر آ گیا یہ دو کیریکٹر ہیں علیدہ علیدہ کیریکٹر ہیں ایک وہ ہے جس نے خدا کی کبریائی کا اعلان سنا لیکن اس پر اثر نہیں ہوا اور دوسرا وہ کیریکٹر ہے جس نے دل و جان سے اللہ کی کبریائی کا پیغام سنا اور مستانوار چل پڑا سبحان اللہ حضرت کیرامی آپ آگے جماعت میں کھڑے ہو گئے سب بن گئی اب نیت کا آغاز ہوا اور یہ کہا میں خالصتا اللہ کے لیے نماز پر رہا ہوں سبحان اللہ اپنی زبان کو لگان دینے کی بجائے ناکام بنانے کی بجائے شاد کام کیجئے آج زبان بھی خوش ہو جائے کہ مجھے بھی اللہ کا نام لینے کا مہتا ہے سبحان اللہ یہ زبان بھی نرس رہی ہے کہ بولتی ہوں غیبت کرتی ہوں جھوٹ بولتی ہوں تومتے لگاتی ہوں گلے کرتی ہوں شکلے کرتی ہوں آج میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ اللہ کا نام لے رہی ہوں سبحان اللہ حضرت حرامی امیاز کر رہا تھا نیت کر لی نماز کی اور نماز کی نیت کرتے ہوئے ہم نے یہ کہا یہ نماز میں خالصتا اللہ کے لئے پڑھ رہا ہوں سبحان اللہ my intention is that this prayer is for Allah سبحانو تعالی اب جناب تقبیر شروع ہو گئی اللہ اکبر سے سبحان اللہ سبحان اللہ ہم نے نماز کا آواز کر دیا اللہ کی تعریف سے we are praising our Lord حضرت بھی یہی کی تھی کہ اللہ کے لئے نماز پڑھنے آیا ہوں اللہ کا نام لیا اللہ کی کبریائی کا نعرہ بلند کیا اس کی سنا کی اس کو praise کیا اور اس کی حکم پر اس صورت کا میں نے حسن اپنے اندر سمیتنے کی کوشش کی جس میں اس کی شانوں کو بیان کیا گیا پھر اس کی تلقین ہمیں لی کہ اے جرس سراط المستقیم میرے دربار میں آنے والو میں تمہیں یہی دوں گا کہ اب تمہیں گمراہ نہ ہونے سبحان اللہ تمہیں گمراہی سے بچانے کے لیے میری تمہیں تلقین یہ ہے کیا کرو سراط اللہ بردرز بردرز بیری کلیر میسل اللہ کی نماز میں اور نماز کے لیے آپ کو پاک صاف ہونا ضروری ہے آپ کے جسم کا پاک صاف ہونا ضروری ہے آپ کے لباس کا پاک صاف ہونا ضروری ہے آپ جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں اس کا پاک صاف ہونا ضروری ہے اسی لیے ہر نماز میں اور مسجد کی نماز میں بھی فرق یہ ہے وہ تو جاتی ہیں گھر میں بھی ہو جاتی ہیں دکان پہ بھی ہو جاتی ہیں مکان پہ بھی ہو جاتی ہیں لیکن وہ زمین کی نماز ہے اور جو نماز اللہ کے گھر میں پڑی جائے وہ جنت کی نماز ہے اب آپ اللہ کے دربار میں پیش ہو گیا اور اللہ نے آپ کو یہ تلقیم کی کہ تم میرے پاس آئے ہو مجھ سے پیار کرنے آئے ہو آپ میرا پیار بھی دیکھو مجھے بھی تم سے پیار ہو گیا ہے میں تمہیں اس راہ پر لگا دوں گا جس راہ پر تمہارے لیے انعامات ہیں اور وہ راستر لوگوں کی ہیں انعام تعلی ہے حالانکہ اللہ کے گھر میں اور یہ تو مسجد ہے یہی دعا ہم قابط اللہ کی دیوار کے سائے میں کھڑے ہو کر بھی کہتے ہیں جس سے بڑی پاکیزگی کا کوئی اور مرکز تو نہیں ہوگا نا اللہ کے گھر کے سائے کے نیچے کھڑے ہو کر بھی ہم یہی دعا مانگتے ہیں اور یہی اللہ سے مانگتے ہیں کیونکہ اللہ بھی یہی چاہتا ہے روٹی تو میں نے ویسے ہی تمہیں دینی ہے فکر نہ کرو جس کو میں نے پیدا کیا ہے اس کو بھوکا تو نہیں مرنے دوں گا ویسے اپنی خوشی سے مرض ہے تو اس کی مرضی ہے کسی کو ننگا بھی نہیں رہنے دوں گا ویسے کوئی ہاف لباز پہن لے تو اس کی اپنی مرضی ہے جب بالکل ہی لباز اتار دیں اس کی اپنی مرضی ہے اور کسی کو چھت کے بغیر بھی نہیں سلاؤں گا ویسے اپنی ناہلی کی وجہ سے اپنی چھت چن جائیں اس سے تو یہ اس کی اپنی کوئی غلطی اور گھتائی ہوگی وگر نہ ہم نے تو ہر ایک کو چھت دے دی ہے ہر ایک کو لباس دے دیا ہے اور اس سے بہتر لباس دینا چاہتے ہیں لباس تقویٰ بھی عطا کرنا چاہتے ہیں ایک سفر تھا جو میں آپ کو اس پوائن پر لانے کے لیے شروع کر چکا ہوں تو میں نے جب نماز کے اندر میں بڑا خوش خوش آیا تھا مسجد میں نماز میں میں نے سوچا یہاں تو اللہ سے رابطہ ہو جائے گا ملاقات ہو جائے گی لیکن جب قریب پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ وہ تو بڑا قریب ہے لیکن میں اس سے بڑا دور ہوں میں بڑا دور ہوں وہ بڑا قریب ہے اس لئے کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ اللہ تو شارک سے بھی قریب ہے جب اللہ شارک سے قریب ہے تو اللہ کی سوا کون ہے جس کو تم پکارتے ہو اللہ کی سوا کیوں کسی کو پکارتے ہو بھائی جب وہ شارک سے بھی قریب ہے اور اسی بات کو سن کر یہودی نے کہا بھائی شارک تو میری بھی ہے ہندو بولا شارک تو میری بھی ہے سبحان اللہ یہودی نے کہا شارک تو میری بھی ہے تمہاری کیا درسیس ہے کیا تمہارے اندر سپیشل ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ میری شارک کے قریب ہے اللہ شارک کے قریب ہے تو شارک تو ہر کوئی رکھتا ہے اسی لئے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے قرآن نے ہماری رہرمائی کی یہ جو شارک کے قریب ہے وہ اللہ ہے تم نہیں ہو بڑے دور ہو اللہ سے اللہ تو واقعی کریم ہے لیکن تم دور ہو اور اللہ یہی دوریاں دور کرنا چاہتا ہے یہ حرمت میں بڑھانا چاہتا ہے اور اس کے لیے آپ دیکھئے ایک فائنل ڈیسٹینیشن کا تصور دیا جا رہا ہے سراطاللزین سراطاللزین مسئلی را کیا ہے جس کی ہم طلب اللہ سے کر رہے ہیں وہ ان لوگوں کی را ہے میں نے بڑے خوشی سے پہنچا تبھی اللہ سے ملاقات ہونے باری ہے لیکن اللہ نے پھر نبیوں کے حوالے کر دیا صدیقین کے حوالے کر دیا شہدہ کے حوالے کر دیا صالحین کے حوالے کر دیا صدیق اکبر کے حوالے کر دیا فاروق عاظم کے حوالے کر دیا عثمان غنی کے حوالے کر دیا مولا علی کے حوالے کر دیا حسنین کریمین کے حوالے کر دیا ہاں پھر کملی والے آقا کے عاشقوں کے حوالے کر دیا کہیں داتا کو کھڑا کر دیا کہیں خاجہ کو کھڑا کر دیا کہیں ہوج کو کھڑا کر دیا کہیں باہو کو کھڑا کر دیا یہ راستہ بھولے ہوئے ہیں لہذا ان کو راستہ تو دیکھا دیا اب یہاں سے تنبیت کا آہاد ہوا جب آپ باہو کے پاس آگئے ہیں جب آپ داتا کے پاس آگئے ہیں جب آپ خاجہ کے پاس آگئے ہیں تو جو اس نوے نوے لاکھ کو ہندووں کو کلمہ پڑھا دے تو آئے گا تو تجھے کیا مل جائے گا تو آتا ہی نہیں میرے بھائی تو آتا ہی نہیں تو تجھے کیا پڑھایا جائے کیا سکھایا جائے کیا سمجھایا جائے یہ تو خود اللہ بھیج رہے گا سرات اللہ دین آنا عم جانائیہم اور ذاتی کہہ دیا پہ دو باتوں کا خیال رکھنا صرف یہی کافی نہیں ہے کہ تم نے ان لوگوں کا راستہ اختیار کر دیا ہے جو اللہ کے نام یافتگان ہیں اللہ کے چنے ہوئے ہیں اور بڑی مذہب کی بات یہ ایک موضوع ہے آج اس موضوع پر میں گفتگو نہیں کروں گا اس پر انشاءاللہ ہماری مختلف نشستوں میں گفتگو چلتی رہے گی تو آج میں جو صرف بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ جن کا ذکر کیا گیا ہے کہ آنا ہم تعالیم انا میافتگان ہیں گاڈ گفٹڈ ہیں کون ہیں یہ لوگ کچھ وہ ہیں جنہیں اللہ نے چنا ہے کہہ دو محبت سے زیادہ کچھ وہ لوگ ہیں اللہ سبحانہ وتعالیم کچھ وہ ہیں جنہیں اللہ نے چنا ہے کچھ وہ لوگ ہیں جنہیں کملی والے نے چنا ہے لیکن جنہیں کملی والے نے چنا ان کو بھی اللہ نے چنا ہے اور قرآن میں ان کی لشاندہ ہی تھی مِنَ النَّبِيِّينَ یہ ہیں وہ جنہیں اللہ نے چنا ہے اور جنہیں نبی نے چنا وہ کون ہیں وَسْسِدِّقِ وَسْسُحَدَانَ اور ساتھ ہی مور بھی لگائی وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقَ تمہیں اللہ فرمارہ ہے کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں ایسے دوست تمہیں کہیں اور سے نہیں مل سکتے ایسے لجبان تمہیں کہیں اور سے نہیں مل سکتے ان کی لجبانیوں کا حال کیا ہے حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ جنگ میں زخمی ہو گئی اور آنکھ باہر آگئی اٹھا کے آگئے کملی والے آقا کی بارگاہ میں اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آنکھ چاہیئے کملی والے نے فرمایا یو نید آئی اور یو نید پیرڈائیز آنکھ چاہیئے کہ جنگ چاہیئے کہنے لگا آئی ڈیمینڈ اٹھا فر آئی یو کین گف پیرڈائیز آل شایئے ایسے تو ڈیمانڈ یہ تھی کہ مجھے آنکھ چاہیئے اگر آپ جنگ میں ساتھ دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے اللہ علیہ وسلم لینے والے اس طرح لیتے ہیں کہیں تو میں کہہ رہا ہوں کوئی آنکھوں کو بھیگنے تو دو نا کوئی دل کو مچلنے تو دو نا کوئی سوچوں کو نکھرنے تو دو نا کوئی کملی والے آقا کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کو سرما بنانے تو دو نا یا کہ مدینے والے کی نگاہ پڑ جائے اور تو بندہ مومن بن جائے اور تو عاشق بللہ ہو جائے اور جب تو عاشق بللہ ہوگا تو پھر فناف اللہ ہوگا اور پھر وہ رب تمہیں بقا بللہ بنا دے تو ہم نماز کے اندر جب آتے ہیں تو یہ سارے مرحلوں سے گزرتے ہوئے کہہ دیں سفر تو میں نے کیا ہوئے نا آپ نے تو کوئی نہیں کی ٹھیک ہے یہ وانوے روڈ ہے بھر اتنا لمبا تو نہیں پڑتا حضور میں یہ ازگرنا آتا یہ سارے پروسس سے ہم بزرتے ہوئے نیت بھی اللہ کے لیے سفر تکبیریں بھی اللہ کے لیے سنا بھی اللہ کے لیے اور تلاوتِ قرآن بھی اللہ کے لیے اور پھر تصویحیں بھی اللہ کے لیے رکو بھی بولے 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 سجدے بھی اللہ کے لیے قیام بھی اللہ کے لیے بیت وہی چل رہی ہے اللہ کے لیے نماز اللہ کے لیے سب چیزیں اللہ کے لیے اب اللہ نے فرمایا جان بھی تو لگانے دو نا اب آگئی باری درود و سلام کہا ہم نے ماحول بنا دیا ہم نے ماحول بنا دیا اب خوشبو بکر چکی ہے اللہ کی کبریائی کا حسن پھیل چکا ہے اللہ کی رحمتیں تم پر نشاور ہو رہی ہیں ہمیں نبیوں کا ساتھ مل چکا ہمیں صدیقوں کا ساتھ مل چکا ہمیں شہیدوں کا ساتھ مل چکا ہمیں بنیوں کا ساتھ مل چکا اب باریہ یہ ہے جاگ لگانے کی اس لیے ذرا اپنی آنکھ کا رخ موڑو اپنے دل کی طرح اور بڑے پیار سے کہو السلام علیکہ ایوہاں اللہ رحمت اللہ وبرکہ اللہ کس نبی کو سلام پیش کر رہے ہو جو نبی مدینے میں آرام کر رہے ہیں کیا تمہاری آواز بہاں پہنچ جائے گی کیوں کہہ رہے ہو what is the logic for that what is the logic for that you are here in slown why you are saying السلام علیکہ ایوہاں نبی i salute you یا رسول اللہ what is the logic behind کیا لاجک ہے تمہارے یہی لاجک ہے نا پیارے انہیں کیا پتا ہم نے فاصلوں کو سمیٹ کر تمہارے قدموں کے نیچے لاخر آ دیا آپ نے دیکھا نہیں شبہ مراج کیا ہوا زمین تو بیسے ہی نیچے ہیں اور شبہ مراج میں آسمان بھی نیچے ہیں اللہ بید و محبت سے زیادہ یادکار بنا دو یاد یہ آوازیں ہماری بہنیں سن رہی ہیں جن کے جذبے بڑے جوان ہیں ہماری بہنیں اور بیٹیاں سلاو کی غیر اطمان بہنیں اور بیٹیاں اس مشن کے لیے تیار ہو چکی ہیں کہ آپ ان بطنوں سے کوئی پتھر نہیں پیلا ہوگا کوئی نہ کوئی غازی المدین شہید پیلا کیا جائے بھائی ان بیٹیاں اور بہنوں کو اس کی رسول کا نصاب پڑھانے کے لیے جب تک اس ملت کے فرزن تیار نہیں ہوں گے جب تک ان کی آنکھوں کی محل نہیں دور کی جائے گی جب تک ان کی سوچوں کی گندگی کو پاکیزگی میں نہیں بدلا جائے گا جب تک ان کی چہروں پر غلامی مصطفیٰ کا سہرہ نہیں لائے جائے گا جب تک ان پر رحمت خدا کا پہرہ نہیں بٹھایا جائے گا بتاؤ مجھے یہ بیٹی تمہارے لیے کوئی عاشق رسول کیسے پیدا کر سکتی ہے یہ وہ دنیا ہے جس پر آج ہمیں لاکے کھڑے ہونا ہے بے شاید بے شاید لیکن اس سے بہت اونچا مقام ہے میرے دین کا وہ یہ ہے کہ یہ دین دینِ ہدایت ہے اس دین میں گائیڈنس ہے سواب ایک وقت کے لیے ہوتا ہے سواب ایک حد تک ہوتا ہے اور سواب کی حد کیا ہے اگر قبول ہو جائے تو جنت تک پہنچا دیتا ہے لیکن ہدایت مل جائے تو جنت کیا ہے جنت والا مل جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تنہیے وی نیل